بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحق کا تمام زیرے قبضہ علاقے آزاد کروالیے ایف ایٹی ایف سے پاکستانیوں کے لیے افسوس ناک خبر مقبوضہ کشمیر کی سابق بزرعالہ محبوبہ مفتی نے بھارتی چھنڈے کو ماننے سے انکار کر دیا بزرعظم عمران خان آج چاپری ڈیم کے تعمیراتی کام کا افتتح کریں گے آدھی عرب مازک نہ پہنے والے سینکھنوں افراد کے خلاف کاروائیاں امان نے کرونا ایسو پیز کی خلاف برزی کرنے والے تارکی نے وطن کو ملک بھدر کرنے کا اعلان کر دیا پشاور میں بی آٹی سرویس 38 دن بعد بہال پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کمرس سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف چین اور پاکستان کی افراد کی جنگ کی تیاریاں روٹین سے ہٹ کر فوجی مشکے شروع کر دیں پاکستان اور چین نے ایلو سی پر دونوں اطراق ایسا دفاعی نظام نصد کر دیا جس کا بھارت کے پاس توڑ نہیں مروف انکر پرسن عمران خان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے گجرہ والا اور مرالا کے علاقوں کا دورہ کیا یہ بہت خاص علاقہ ہے یہاں پر لائن اوف کنٹرول پر تنازہ رہتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں بھارت نے جب سرچیکل سٹائک کا دعویٰ کیا تھا تو ان علاقوں میں جھڑپے ہوئی تھی اور پوری دنیا میں بھارت کا مزاق بھی بنا سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ عام طور پر آرمی چیف جاتے ہیں اور جوانوں سے خطاب کر کے آ جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ آرمی چیف نے ایک الگ قسم کا پیغام دیا بھارت تو اپنے ٹینک اتنی بلندی پر لے گیا جہاں وہ کام ہی نہیں کر سکتے آرمی چیف نے اس دورے میں ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر خطاب کیا آرمی چیف نے ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر پیغام دیا ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ پر مجود تھے جہاں سے تھوڑے فاصلوں پر ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی اور بھارت کو خوفناک شکست کا سامنا کرنا پڑا آرمی چیف نے ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر پاک فوج کے جوانوں کو آہم پیغام دیا آرمی چیف کا انداز بھارت کے لیے بھی کھلا پیغام تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں خبر کی اغلیسے میں بات کرتے ہیں اسلامی ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبرتان ادارے کی جانی سے پراہم کرتا تفصیلات کے مطابق ایک اور اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا گیا ہے کہ افریقی اسلامی ملک سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے رضا منتی ظاہر کر دی اس حوالے سے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانی سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور سوڈانی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم کیا جا سکیں خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں آزربائی جان نے ایران کی سرحد سے ملحق کا تمام زیر قبضہ اللہ کے آزاد کروا لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ آرمینیا کی فوج میں سلسل پسپائی اختیار کرنے لگی تفصیلات کے مطابق آزربائی جان نے آرمینیا کے خلاف جاری جنگ میں ایک اور بڑی فتح حاصل کر لی بتایا گیا ہے کہ آرمینیا نے آزربائی جان کے ایران سے ملحق کا کچھ علاقوں پر بھی برسوں سے قبضہ کر رکھا تھا تاہم اب آزربائی جان نے بلاخر ان تمام علاقوں کو بھی فتح کر لیا اس کے علاوہ آزربائی جان کی فوج نے چنچن کر آرمینیا کی فوج کو نشانہ بنائے آزربائی جان کے خلاف جاری لڑائی میں آرمینیا کی طرف برنے والے فوجوں کی تداد میں مسلطل اضافہ ہو رہا ہے خبر کی اگلی سے بھی بات کرتے ہیں فیرس میں ایف ایٹی ایف کے تین روزہ اجلاس ختم ہو گیا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ میں ہی برقرار رکھا جائے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق صداد مونی لانڈرنگ کے عالمی آدار ایف ایٹی ایف کے اجلاس کا آغاز 21 اکتوبر سے ہوا جو 23 اکتوبر تک جاری رہا کرونا وبا کے باعث اس کا انقاض ورچول یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا ایف ایٹی ایف اجلاس کے دوران پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے شعبے میں ہونے والی اب تک کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد ایف ایٹی ایف نے پاکستان سے ٹو مول کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کا نام گری لسٹ میں برقرار رکھا واضح رہے بھارت نے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی بہت کوشش کی اس کے بارے میں وزیراعظم عمران خان نے بھی اگاہ کیا تھا بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا واضح رہے پاکستان نے اس سال پارلیمنٹ سے پندرہ کے قریب نئے قوانین مزدور کروائے تاکہ ملک کو ایف ایٹی ایف کی قریب لسٹ سے نکلنے کے لیے راہے ہموار ہو سکیں گزشتہ اجلاس میں ایف ایٹی ایف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان نے چودہ ایکچن پوائنٹ پر عمل کر لیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صاحبیت ذریعالہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہم بھارتی ترنگا لہرائیں گے جب جمعہ کشمیر کا جھنڈا لہرانے کی اجازت ہوگی بھارتی خبرسان آدارے ٹائمز آف انٹیا کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے جمعہ کشمیر کے جھنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہمارا جھنڈا ہے جب یہ جھنڈا دوبارہ لہرائیا جائے گا تو ہم ترنگے کو لہرائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ہمیں اپنے جھنڈے کو دوبارہ لہرانے کی اجازت نہیں ملتی تب تک ہم کوئی اور جھنڈا نہیں لہرائیں گے محبوبہ مفتی نے کہا جمعہ کشمیر کا جھنڈا ترنگے سے ہمارا رشتہ بناتا ہے واضح ہے بھارت میں آرٹیکل تیس سو ستر منظور ہونے کے بعد جمعہ کشمیر کا جھنڈا ریاست کے سیول سیکٹیئر سے ہٹا دیا گیا تھا محبوبہ مفتی کی جانب سے بیان کے مطابق بھارتی میڈیا آگ بگولا ہو گیا اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی سابق وزیر آلہ کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان آج میاں والی میں چاپری ڈیم کے تامیراتی کام کا اقتطاق کریں گے تین ارب روپے کی لاکت کے منصوبوں سے ڈیڑھ لاکھ افراد کو پینے کا ساپانی ملے گا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان آج میاں والی کا دورہ کریں گے اس موقع پر وزیراعلا پچھاب میں اہم وزراء بھی ساتھ ہوں گے میاں والی میں عمران خان چاپری ڈیم منصوبے پر تامیراتی کام کا اقتطاق کریں گے افتتاحی تقریب کیٹڈ کالیج کوٹ چاندھنا میں ہوگی جس سے وزیراعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے تین ارب لاکت کے منصوبے سے ڈیڑھ لاکھ افراد کو پینے کا ساپانی ملے گا خبر کے اگلیسے میں بات کرتے ہیں سعودی ارب میں ماس کی پابندی نہ کرنے والے سینکڑوں فراد کے خلاف کاروائی کی گئی اور ان کا ریکارڈ جھمع کیا گیا سعودی ویب سائٹ کے مطابع سعودی درالحکومت ریاض میں پولیس نے ماس کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ریاض پولیس نے شہر کے بازاروں اور پبلک مقامات پر چھاپے مار کر ایسے افراد کے خلاف کاروائیاں کی جو کرونا ویرسے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظی تدابیر کی پابندی نہیں کر رہے تھے وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ اپلیکیشن پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ حفاظی ماسک نہ پہنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ریاض میں کاروائی کی جا رہی ہے خبر کے لستے میں بات کرتے ہیں امان ایک کرونا ایسے اپیر کی خلاف ورزی کرنے والے تارکی نے وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا امان میں ایک کرونا ایسے اپیر کی خلاف ورزیوں پر جہاں ایک جانب گرفتاریاں اور جرمانے کیے جا رہے ہیں وہیں افتارگی نے وطن کو ملک سے نکالنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا پابندی کی خلاف ورزیوں پر ایک غیر ملکی کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا عدالت نے بغیر اجازت گھر پر کھانے پروف کرنے پر ملزم کو ایک ماں قید کی سزا سنا دی اور جیل کی مدد مکمل کرنے پر اسے ملک سے نکالنے کا حکم دے گیا خبر کی اغلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کے صوبائی دار الحکومت پشاور میں بی آرٹی سرویس 38 دن بعد بحال کر دی گئی یوز ریپورٹ کے مطابق ٹرانس پشاور محمد امیر خان نے کہا ہے کہ سرویس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا بی آرٹی سرویس صبح 6 سے رات دس بجے تک چلے گی ترجمان ٹرانس کا مزید کہنا تھا کہ مرکزی رہداری پر ایکسپریس روٹ بھی فال کر دیا گیا ایکسپریس روٹ چمکنی سے کارخانوں تک جائے گا محمد امیر کا کہنا ہے کہ خیبر بزار سے مالوف حیات آباد خصوصی روٹ چلایا جائے گا بس ہر سیشن کے پلیٹ پام نمبر دو پر رکے گی کل سے حیات آباد کے تین ٹریکٹ روٹ کو بھی فال کر دیا جائے گا جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائند آباد موسیقی